جمین پہ بیٹھی بہت اچھی لگ رہا ہے تو آدھر ڈال لے کیوں پہ تیری کرسی تو گئی ہائی ایویون ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گنگو بھائی کٹھیا واری انسپائرڈ میک اپ لک یعنی کی آلیا بھائی انسپائرڈ میک اپ لک سو لیٹس سٹارٹڈ یہاں پر میں آپ کو اپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ میک اپ لک اور یہ ہے میرا اصلی چہرہ بینہ میک اپ کے میں ایسی لگتی ہوں بھوتنی تائپ کی تو آپ اس کو پرداشت کرلو پلیز آپ کو یہ لک کیسا لگ رہا ہے آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا آپ کو بتانا ضرور اور اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا تو میں اور بھی زیادہ میک اپ لک ریکریٹ کروں گی اسپائیڈ میک اپ لک اور ان میں جو میں نے پروڈکٹ یوز کیا ہے اس ویڈیو میں تو اس کی لنک میں آپ کو دسکرپشن باکس میں اس ویڈیو دے دوں گی so let's get started اور یہاں پر میں نے سب سے پہلے یوز کیا ہے پرائمر پرائمر کے لئے میں نے یوز کیا ہے شگر کا پرائمر اور اوہمائی گوڈ دس پرائمر ہے یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی امیزنگ پرائمر ہے یہ اور اس کے بعد میں نے فاؤنڈیشن کے لئے شگر دراب بیس فاؤنڈیشن یوز کیا ہوا ہے ان شید تھرٹی ٹو اور یہ دراب پلا ہے so i don't know میرا کنٹرول اس پہ نہیں رہتا میں ہمیشہ کی طریقے سے اس کو زیادہ اپلائے کر لیتی ہوں اور وہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا کہ میں نے لیٹرالی بہت اپلائے کر لیا تھا اور اس کو بلینڈ کرنے میں مجھے کافی ٹائم لگیا ہے تو یہاں پر جو میں نے جتنے بھی پرائمر یوز کیا ہے وہ سارے کے سارے شگر کے ہیں so it is kind of sugar ون برینڈ میکپ ریٹرال بھی ہونے والا ہے because مجھ کو لگا کہ یہ لک شگر سے ہی ہو جائے گا مجھے کوئی دوسرا product use کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی because sugar میں بہت ہی amazing products ہیں آپ کسی بھی ڈائب کا look create کر سکتے ہو sugar کے product کو لے کر because میرا sugar cosmetics کے product میرے ہمیشہ favorite ہے and you can see here کہ میں نے کتنا زیادہ foundation لے لیا ہے but یہ sugar کا جو foundation ہے یہ تھوڑا بہت oxidized بھی ہوتا ہے but یہ dry skin کے لیے بہت صحیح ہے and یہاں پر میں beauty blender لے رہی ہوں اور اس کو میں blend کر لوں گی ابھی جو ہے جو میں نے کیا وانا beauty blender سے تو تھوڑا سا time لگنے والا ہے but trust me trust the process والا کام ہے یہاں پر اور بہت ہی amazingly یہ blend ہو جائے گا اور بہت ہی flawless آپ کو یہ finish دے گا and now یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا zoom کر کے پہ دکھا دیتی ہوں اس کو blending کرتے ہوئے کہ کتنی easily یہ blend ہو رہا ہے بہت ہاں تھوڑا سی محنت لگتی ہے next میں نے یہاں پہ sugar کا یہ concealer لیا ہوا concealer میں نے بہت ہی little bit amount میں لیا ہوا because آپ کو پتہ ہے کہ میں نے foundation بہت ہی زیادہ لگا لیا تھا اس وجہ سے concealer میں نے بہت little little amount میں ہی استعمال کیا ہوا ہے and یہاں پر میں اسی same beauty blender کی help سے اسے blend کر دوں گی یہاں پہ آپ دیکھ سب کہ میں نے forehead پہ نہیں لگایا ہوا ہے because میں forehead پہ same جو اس کا بچے گا beauty blender میں لگا ہوا وہی میں استعمال کر لوں گی یہاں پر میں under eyes پر بھی تھوڑا سا blend کے دے رہی ہوں and اس کو set کرنے کے لیے میں sugar کا جو banana powder ہوتا ہے pressed والا میں نے وہ استعمال کیا ہوا ہے اور جہاں پر میں نے concealer لگایا ہوا تھا بس وہی پر ہی میں نے اس کو لگا دیا ہے یہاں پر میں نے sugar کا face palette لیا ہوا ہے zero one میں اور اس کو میں نے contour powder contour shade لے رہی ہوں and اس کو میں اپنے پورے face کو اچھے سے contour کر لوں گی میں نے کوئی بھی cream contour یہاں پر use نہیں کیا ہوا ہے next یہاں پر میں blush کے لیے بھی same اسی palette سے blush لے رہی ہوں little bit amount میں میں face پر cheeks پر blush لگا لوں گی i'm really sorry and then اس کے بعد میں نے highlighter بھی اسی ہی palette سے لے لیا ہے اور اپنے تھوڑا بہت highest point پر لگا لوں گی little bit یہاں سے میں نے contour shade again لیا ہوا ہے ایک eye makeup brush کی help سے and then اس کو میں اپنے پورے eyelid پر لگا لوں گی اور lower lash line پر بھی لگا لوں گی یہاں پر میں نے sugar کا کاجر لیا ہوا ہے black out something نام اس کا یہاں پر میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ میں اپنے اوپر کی lash line ہوتی water line اس پر میں لگا رہی ہوں then یہاں پر میں نیچے کی lash line ہوتی water line میں اس پر لگا رہی ہوں یہاں پر میں آپ کو zoom کر کے بھی دکھا جاتی ہوں simply آپ کو بس تھوڑا کاجر لگانا ہے تھوڑا مسکارا لیا ہوا ہے بہت چھوٹو سا مسکارا ہے lengthening i think مسکارا نام اس کا beautiful مسکارا ہے بہت ہی کام کا ہے چھوٹو سا اس کے بعد یہاں پر میں شگر کی eyebrow pencil لیو ہے اس کو میں little bit like little little stroke دیں چھوٹے چھوٹے سے stroke دے کر میں اپنی eyebrows کو فل کر لوں گی اور یہاں پر سبولی سے سیٹ کر لوں گی یہاں پر میں نے شگر کی air kiss powder matte lipstick لیو یہ caramel shuffle 03 اور یہ newly launch ہے اس کے میں سارے swatches آپ لوگ کے ساتھ سارے lipstick swatches شیئر کیے ہوئے ہیں آپ انسٹا پہ بھی دیکھ سکتے ہو youtube shot میں بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں ایک شگر کا eyeliner پین لے رہی ہوں وہ mark بنانے کے لئے جو alia bhat کے آپ نے دیکھا ہو گنگو بھائی میں بنا ہوا ہے and that is it اور یہاں پر میرا make up look finish ہوتا ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو بتائیے کہ ضرور and جو بالوں کی الگ کہانی ہے میں بالوں کو کرل کیا ہو تک کرم کیا ہوا تھ جب تک میرے بالوں کاف سٹیٹ ہے اور کرل ان پر رکھتے نہیں so Yeah that is it for today's video so So آپ آپ کو کیسا لگا مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور کس تک لوگ دیکھنا ہے مجھے یہ کیا بائی ورمان